ایک کیا بن گئے فرقے اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے اللہ کے لئے بات سمجھ میں آ جائے کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی بنا کے بھیجا تو بتائے آخری نبی کے برکت سے کام کیا ہوا ہے ایک بڑا خندانی کام ہو گیا وہ خندانی کام یہ ہو گیا اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا نہیں آئی میرا خیالِ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی نہیں آئی نا اب اتنے سارے فرقے ہیں نا کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے وہ دیوبندی کہتا ہے بریلوی غلط ہو کہتا ہے ہلی دیس غلط ہو کہتا ہے فلانا غلط ہو کہتا ہے ڈمکانا غلط ہو یہ سارے غلط ہیں میں نیوٹرل ہوں تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گھمراہ ہونے کی دلیل ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نیوٹرل ہونا آپ کے گھمراہ ہونے کی کیا ہے دلیل ہے کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو تب ہی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا کہ نیوٹرل بنے ہو آپ آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو حق کے قصاد دے کے باطل کو کیا کرو اس کی حوصلہ شکنی کرو اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے آپ نے کہا ہے سالے دونوں غلط ہے کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں نا 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 اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ چھے آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں یہ چھے غلط نہیں ہو سکتے ان میں ایک صحیح ہے باقی پانچ کیا ہیں غلط ہیں تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں یہ غلط ہوگا کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان چھے جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتا چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چڑھانی ہے جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے بھائی جان جس جس کی سمجھ میں آ رہی ادھر ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدلہ باز دفعہ آسان بات ہوتی میں ویسی سوال کھڑا کر دیتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار تم ابھی چھوڑو پھر میں کوئی اللہ الفاظ استعمال کروں گا دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے آپ کو صحیح بات بتاؤں گا علم علماء دیوبند کے پاس ہے علم میں ایک ہوتی ایک کونٹیٹی ایک ہوتی عمق میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے نہیں تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کی عقائد ہیں کیوں ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا جب میں کسی بریل بھی مکتب ہے فکر سے بحث کروں گا پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت محلی تھانوی نے یہ لکھا پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا میں کس کی بات کروں گا اپنا برحق ہونا یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنن سے ثابت کروں گا اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ یہ اتنے سارے فرقیں ہیں لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے یہ صرف کیا ہے ایک منجن بیچا جا رہا ہے ایک اچھا انوان لگا کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں نیوٹل ہو کے کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں علم میں کونٹیٹی بہت ہے علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا جو گرف چاہیے وہ ہم نے برے صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے جب آپ ڈیت میں جاتے ہو نا کسی چیز کی المحند علمفنت کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا آئی ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اس کے دلائل لے کے میں نے کہا یہ تو خاندانی کام ہے خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست اقائد ہیں یہ تو یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کہ پہلے میں یہ در آپ کو بتا دوں دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے صحابہ تابعین تبہ تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقیں پیدا ہوئے ان فرقوں میں میں کیا بتاؤں بیدتی بھی پیدا ہوئے ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں اور امام بابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں تو یہ تو لڑی نہیں رہے آپس میں تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں بڑے تمیز سے وہ یہ نا چلتا تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے انگریز نے کیا کیا انگریز نے کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو بولو آخری نبی نہیں ایک اور نبی نکالو مرزا غلامہ بدقادیہ نیو نکالا پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا اتنا جاندار نہیں تھا انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا اب عوام کی باکل ہارٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے اس کا قرآن حدیث کیا ہے اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑو چھالنا ہے نفرتیں پیدا کرنا اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں تو اس نے کہا اس پہ بھی پھر دوسرا اس نے کہا مونکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے بیجارٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا باپ دادا کی دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو اگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھوڑوا سکتے نا مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا کنفیوزن ہی کنفیوزن تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے ان کو کیا لیبل لگایا قرآن بھائی کیا کرنا ہے قرآن اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے دو دو تین سو سال کے بعد ڈیڑھ سو سال کوئی دو سو سال کے بعد لکھی جا رہی ہے یہ تو عجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں جتنے محدثین ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ تو عجمی ہیں عربی تو ہے ہی نہیں وہ تو یہ تو عجمیوں نے بعد میں عربیوں کو بڑھوات کرنے کے لیے امام بخاری بھی عجمی تھے بخارہ سمنکن کے روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے اصحار ہے ماذا اللہ ماذا اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں لوگوں کو مقصد کیا تھا قرآن سے ہٹا دینا پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے ادھر یہ آرہا ہے ادھر یہ آرہا ہے ادھر یوں آرہا ہے ادھر یہ آرہا ہے ایسا پروپیگنڈا کیا پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی میں تو بیٹھا ہوں نا وہ پتہ ہے بات میں تو بچپن میں بھی گیا ہوں ان لوگوں کے پاس وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی قبری آئی سے ان کی دین حدیث سے جب آپ ملو گے نا اللہ ایسے نکالے گا آدمی کہے گا بھائی ایک لیفٹن کمانڈر نیوی کے ریٹائر تھے وہ من کے دین حدیث تھا وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی تھا ہمارے محلے میں اور پیس لونگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی محبت دنیا میں پھیلانا کام سارا نفرتوں والا لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے پی ایل او مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ تو شکر ہے میں نہیں بنایا میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اوری چیز ہے بھائی یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں ہم محبت پھیلارے ہیں ہم لوگوں کو جمع کرنے ہیں اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے حدیث رفول دین کرنے کی بھی ہے نہیں کرنے کی بھی ہے امام کے بجے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے امام کے بجے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے اوہ پائی اصل کیا ہے قرآن قرآن اللہ ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ اللہ پھر اللہ بہت بڑا اتنی دس منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے بڑکے سب برباد ہو رہے تھے میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا ہمارے علماء سولہ سے ہمارے تعلق رہے ہیں میں اس کو اندازہ ہو گئے میں نے کہا یہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو میں تو پھر مختصر بات مجھے پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکر حدیق کے خلاف لیکن میں نے تو دو تین چیزوں میں پکڑ لیا اس کو میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباہ کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئی ہیں کو آڈیو پڑھا ہوا ہے اسی پہ اس میں بھی میں نے اسی پہ پھسایا تھا میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا کہ قرآن ہی کو مان رہے ہیں ہمچے لوگ قرآن ہو گئے اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ انہیں اللہ کو مان لیا جل جلالو اور امنا والو بتایا کیا کیا لگاتا تھا وہ اور صبح و شام مولویوں کے خلاف ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلزات بکن ہے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی لی ہیں یہ مولوی یوں کرتے ہیں یہ مولوی یوں کرتے ہیں اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لہاتے ہیں یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے اب اس سے لوگو یار انڈا اس نے کہا یہ تو غلیز پانی سے بنتا ہے بس کچھ تھوڑا سانا کہ تاکہ پتا چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں آزاد خیال نہیں ہیں ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو یعنی بہت پریزگار ہیں ہمارے ایک دوست تھے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو دھمنے کیوں لیکن بنائی تھی پیس لونگ آرگنائزیشن اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے بل یہ تھا محبت محبت باتیں بڑی محبت کی خدمت کرو لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں میں کیوں مسلم کو مانوں دوسرا کہہ رہا ہے میں میں تو مانتا ہوں ایک نفرتیں کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچے نماز پڑھنا چھوڑے مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیہدرین کی مسلمانوں کی گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں مسجد کے مولوی کو بربلا کہنا شروع کر دیا پھر ایک اور صاحب آئے ایک وہ اہل ایدیس تھے سارے اہل ایدیس ایسے نہیں ہوتے میں بار بار بتا رہوں اہل ایدیس میں مولانا ابتسام الہی اور احتشام الہی زہیر صاحب جیسے محتدل لوگ ہیں ان کے ڈریور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری ہندگی ترکے رفول ایدین سے نماز پڑھی ہے اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا حشام الہی زہیر ہیں انہیں تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رفول ایدین کو وہ یہ کرتے ہیں میں نہیں کرتا تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ کہیں اس بندے کے یہ مسائلیں نہیں ہیں یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور جو اجتماعی ٹاسک ہیں ان پر چل رہے ہوتے ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن فتنہ پرس بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک اہل ایدیس آگیا ہمارے محلے میں اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلائے بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوڑ گئے میری بھی اس سے بحثیں ہوئیں تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ بھئی امام حنیفہ کی نہیں ہے ان کے شاگردوں کی اب اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لئے حجت نہیں ہیں صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے صحابہ کے دور میں کون سا فقہ انفی تھا حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریف وہ ہے جو امام مشتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں اس کو فالو کر لو بھائی اس میں کیا ہے آسانی جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مردی سے وہ علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے جب ہر چیز ریٹن میں آگئی تو فقہ بھی کس میں آگیا ریٹن میں آگیا حدیث بھی ریٹن میں آگئی حدیثیں بھی تھیں فقہ بھی تھا ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے ان کو نام ہم نے کیا دے دیا فقہ انفی کا نام دے دیا کہ مرتب ہوا ہیں وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا تو اس میں کونسی قیامت آگئی اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی بچ گئی کہ بھئی انہی میں سے کسی کو فالو کرو جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی اب ہر آدمی سند ہو کی بحث نہیں کر سکتا بھئی یہ کتابیں ہیں یہ ہیں تو جو کام منکرین حدیث کیا تھا وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا مجھے اب وہ بچپن کا اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے منکرین حدیث سے واسطہ بڑا پھر کیا ہوا جو اہل حدیث حضرات ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے اور سارے بھی نیک نہیں ہوتے ہیں یہ بھی بتا دو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیدت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بیدت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو دودھ کے سارے دھلے میں نہیں ہوتے تو وہ متشدد تھا اس لئے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس نے کیا کیا مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے ہیں نفی شاہ فی مالکی حملی قرآن اور سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور ہنجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نین چیزوں کا زیادہ پتہ تھا میری تو سولہ سترہ سال عمر تھی تو اس اہل حدیث نے مجھے انہیں بٹھایا اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں ٹوکنا اس کو زور سے فاتحہ پڑ ٹانگیں یہ کرو رفو لے دین کرو ہر وقت یہی کام تھا ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیوٹیز میں لگے ہوئے تھے ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ نماز پڑھو وہ ادھر لے آئے نا ہمیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مال لوں گا میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں نہ تھامیں سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے پوری پوری ریاستیں اسی پر چلی ہیں تو آپ کیا یا نہیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے امام شافی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا قرآن و سنت میں تحقیق کی نا انہوں نے کہا میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ ان کا تقوی ہم سے زیادہ وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم پھر بھی چار بن گئے اور جب چار عرب امت ایک عرب بائیس کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو ایک عرب بائیس کروڑ فقہ بنیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی یہ جو انجینرللی مرزا صاحب ہیں ان کا بھی تو منحج وہی ہے جو اہلِ حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں اب اہلِ حدیث حدرات جواب میں کیا کہتے ہیں بھئی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہیں وہ فہم معتبر نہیں ہیں یہی کہتے ہیں نا تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی اہمہ اربا آتے ہیں تو بھئی انہی کی فہم معتبر ہے ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے کل کوئی آئے گا جو انجینرللی مرزا کو بھی غلط کہے گا پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا تو یہ قیامت تک لا متناہی ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس سے اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا چاروں اماموں نے تحقیق کی تو چار مقاتبے فکر بن گئے اب آپ ایک ارب بائیس کروڑ امت کو لگا رہے ہو وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے تحقیق کرے تو اس سے امت سمٹے گی نہیں تب ہی ابھی نہیں سمٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے پیچھے جتنا جائیں گے نہ سمٹی بھی نظر آئے گی ماضی میں جتنا جائیں گے اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی فرقوں میں بڑتی بھی نظر آئے گی تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو انگریز نے کیا کیا ہر سطح پہ مسلمانوں کو دوڑا اس نے ہر سطح پہ ہر سطح پہ اس نے درانے پیدا کرنے کی کوشش کی تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقیں جب بن گئے نا ہندوستان میں تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا جو گورے کے آنے سے پہلے تھا اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھی دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا بلکہ پورے برے صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدتی نہیں تھے یا وہ مذاہبِ عربہ کے منکر نہیں تھے جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو غیر مسلم تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں یہ کیا ہیں یہ دیوبندی ہیں تو یہ پبلک نے نام دیا ہے ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں یا ستاون میں نہیں رکھی گئی ہے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے صحیح ہے نا جو انار کے درخ کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے جو علماء دیوبند کی جو منحج ہے وہ قرآن و سنت ہے اجماعی امت ہے اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والچماعت کے چار اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ تو یہ تو صدیوں سے چلا رہے میں سمجھا پا رہا ہوں اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے پھر میں نہیں ہوں صحیح ہے نا سمجھ میں آری ہے بات کے نہیں آری تب ہی میں جب دلائل دیتا ہوں تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں قرآن حدیث اجماع صحابہ اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں پھر میں کیا کہتا ہوں بھئی اب اس میں میں دلیل نہیں دے یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اس میں امام شافی کی یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کری نہیں سکتے تب ہی میں کہتا ہوں بھائی رفول دین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اب امام حنیفہ کی رائے ہے اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترکے رفول دین والی وجہ کیا ہے کہ بھئی دو سردوں کی درمیان بھی تو نبی نے رفول دین کیا ہے نا اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا کہا ہے نبی نے کہا کہ دو سردوں کی درمیان میں میں کرتا تھا بھنی کرو ملا سکتے آپ بھئی عمل سے پتا چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں دو سردوں کی درمیان آپ رفول دین نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ صرف تقبیرِ تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے ہیں تو جو دلیل آپ دو سردوں کی درمیان رفول دین کے ترک کرنے کی دیتے ہو وہی دلیل ہم رکو والے رفول دین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں آپ کی دلیل تو سو فیصد صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے تو یہ نائنصافی ہے بھئی تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں لہذا ہم بڑے بروٹ مائنڈڈ ہیں ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہوئے امام شافی کا امام انیفہ کا لہذا دونوں میں سے کسی ہے کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے امام ابو انیفہ کو اس لئے کہ برے صغیر میں انہی کا فقہ آیا جو فقہ جہاں آئے تو دیڑھ انڈ کی الگ مسجد کیوں بناو بھائی آپ وہاں پہ سمجھ میں آرہی ہے بھائی وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں مدارس اسی کے ہیں علماء سولہہ اسی کے ہیں اس کی مثال ایسے جو ہم بھی آسٹیلیا میں گیا وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں وہ مدارسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں تو میں کیوں ڈیڈن کی مسجد خائم کروں یہاں پہ بھائی جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے عمد ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی اس کے علاوہ جتنے پیکچ چل رہے ہیں نا مارکریٹ میں تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو علمہ دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے نہ کوئی نئی جماعت ہے نہ یہ علمہ دیوبند کا جو ہیں یہ اٹھارہ سو یا انیسویں صدی میں وجود میں آئے ہیں یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے سارے دلائل وہی سے جا کے ملتے ہیں ہاں ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے تب ہی وہ چند شخصیتوں پر جا کے ملتے ہیں علمہ دیوبند کسی ایک شخصیت پر جا کے نہیں ملتے ہیں مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے قرآن حدیث اجماع صحابہ اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم ہزار سال پرانی کتابیں بھی ہیں بارہ سو سال پرانی کتابیں بھی ہیں چھ سو سال پرانی کتابیں بھی ہیں وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستمت ان تمام کتابوں میں ملے گا لیکن آپ علمہ دیوبند کی علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو بہت سے لوگ ان کا ایک دو شخصیتوں پر جا کے ختم ہو رہے ہیں تو شخصیت پرستی ان میں ہے اور علمہ دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو ان کا دفع کیوں کرتے ہو یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں پھر آپ ہر بات میں علمہ دیوبند کا دفع کرتے ہو تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوئے ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے ہیں جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے کیونکہ نہیں ملتا ہمیں قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا یہی وجہ ہے امام اونیفہ سے بھی نہیں ملتا کیونکہ امام اونیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے صحیح ہے نا نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم تو نہیں قائل اس کے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے لیکن ہم یہ نہیں ہیں کہ علمہ دیوبند میں اگر ایک غلطی آگئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی ان کی میں ہبارتیں نکال نکال کے دکھاؤں یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں لہذا یہ غلط ہیں اب میں نیوٹرل ہوں نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ تاریخیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے ابھی تک تو نام نہیں ہے لیکن جب زیادہ لوگ فالوورز بن جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا فرقہ بن جائے گا یہ کام مت کرو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وعن ہر ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے جتنی غلطی ہے اتنی رکھو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو بہشتی زیور میں لکھا ہے پندرہ شابان کا روزہ سنت ہے علمہ دیوبند کی نہیں ہے یہ بہشتی زیور کے مسائل علمہ دیوبند کے نہیں ہیں صدیوں پرانی کتابوں سے لئے گئے ہیں قرآن سے لئے گئے ہیں یہ ہے اس میں اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ انفیقی برائی بھی نہیں ملتی اس میں اجتہاد ہوتا ہے تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے بات کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھئی یہ غلط ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں بہشتی زیور میں لکھا ہے پندرہ شابان کا روزہ سنت ہے اب کوئی نہ قرآن سے ہے یا نہ صحیح حدیث سے نہ امام انیفہ سے ہم کہتے ہیں حضرت مولانا علیہ وآلہ بہت بڑے علامہ تھے لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم علمہ زندہ ہوتے ہیں میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں آٹھ سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھائے کتنا بڑا مقام ہوگا میں پانچویں درجے میں تھا درجہ خامسہ میں حضرت نے ایک مسئلہ لکھا بتا ہے صرف فتوہ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا بلکہ ریٹن فتوہ اور اپنی کتاب آحسن الفتاوہ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا چھپ گئی تھی وہ میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے صحیح مسئلہ یہ میں پانچویں خامسہ کا تعلیم تھا ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے میں پانچویں کلاس میں تھا مدرسے کی پانچویں کلاس میں درجہ خامسہ میں حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا اور فرمائے بھی فوراں اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو ٹھیک ہے نہیں یہی بات سامنے حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نہیں بات کہی ہے بولا میں دیوبند نہیں بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے یہ اعتدال دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو تمہارے پسینہ نگل جائے گا ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے پسینہ نگل جائے گا تمہارا دعوے ہی ہوں گے ہم نیوٹرل ہیں ہم بھائی بلکل قرآن سننا آپ تین طلاق کے مسئلے میں کروا کے تو دکھاؤ نا ہم جو اتنے کونفیڈنٹی چیخ رہے ہیں بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے تین تین ہی ہیں اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں میں تیار ہوں نہیں رجوع کریں گے اور میں نے تین طلاق کے مسئلے پر جب تحقی کی تھی اس نیئے سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے دیوبندیت کی دفاع کیلئے نہیں کی تھی میں نے نہانفیت کے لئے جب میں نے تحقی کے میں نے کہا کوئی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دے گنجائش ہم اس میں ٹھیک ہے نا کھک بھی نہیں ہے موسیقی